میں مہوا پہلی بار حاضر ہوا ہوں اور شکر گزار ہوں کیفی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے تو بہرحال کیونکہ یہ قومی اکتہ کا مشاہرہ ہے اور میں نے بہت آپس میں جو پیار محبت دیکھی تو مجھے بہت اچھا لگا تو بہرحال میری ایک نظم ہے پہلے وہ حاضر کرتا ہوں قومی ایک جاتی سے مطالب اور پھر دیکھیں غزل کے چنشیر ہوں دیکھیں کیفی بھائیں کہ جے رام تم بھی آؤ سلیمان تم بھی آؤ جوزف چچا کے ساتھ کمر خان تم بھی آؤ سدویر کو پکار کے بلوان تم بھی آؤ تم ہم سے کیوں الگ ہو شریمان تم بھی آؤ تم ہم سے کیوں الگ ہو شریمان تم بھی آؤ ایسا کوئی نہ کہتا کہ ہم سب میں پھوٹ ہے ہم سب ہیں بھائی بھائی یہ رشتہ ٹوٹ ہے خرشید بڑھ کے چندر کرن کی مدد کرو خرشید بڑھ کے چندر کرن کی مدد کرو سلطان بڑھ کے رام سرن کی مدد کرو روشن ضمیر رام رتن کی مدد کرو اہلِ وطن ہو اہلِ وطن کی مدد کرو ہرگز نہ غمددوں کو ہکارت سے دیکھئے اچھا یہ ہے کہ سب کو محبت سے دیکھئے نفرت کی آگ بڑھ کے بجھاؤ تو بات ہے دشمن کو بھی گلے سے لگاؤ تو بات ہے جو گر چکے ہیں ان کو اٹھاؤ تو بات ہے انسانیت کی شان بڑھاؤ تو بات ہے ہو جت سے ایک تا کا بڑھاوا وہ دان دو بھارت کی سرزمی کے لیے اپنی جان دو بھارت کی سرزمی کے لیے اپنی جان دو دشمن یہ چاہتے ہیں تنہ اور تنی رہے آپس میں کیا ہے فائدہ ہر دم ٹھنی رہے بھارت کے سب سفوت ہیں کیوں دشمنی رہے پرخوں کی چھان جیسے بنی تھی بنی رہے ہم لوگ اپنے دیش کو بدنام کیوں کریں کچھ جس سے فائدہ نہ ہو وہ کام کیوں کریں ہم اپنے دیش کو بدنام کیوں کریں کچھ جس سے فائدہ نہ ہو وہ کام کیوں کریں جہانتی کی رانی بن کے وطن پر نسار ہو رانہ پرتاب جیسے وطن پر نسار ہو ٹیپو کی طرح اپنے وطن پر نتار ہو جب کوئی وقت آئے وطن پر نتار ہو اپنی رگوں کا خون وطن ہی کے کام آئے اتحات میں ہمارا تمہارا بھی نام آئے اتحات میں ہمارا تمہارا بھی نام آئے تو بہرحال میں بھی کیونکہ غدل کے چند اشار حاضر کی دیتا ہوں تمام فرمائیے اور پھر چند خطات پھر دہمت تمام دیکھیں کیفی بھائی کہ پازبہ تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر پازبہ تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھ نہ دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر رکھ نہ دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر ڈاکو کیا مل گیا شائر کا جبڑہ توڑ کر ڈاکوک کیا مل گیا شاعر کا جبڑہ توڑ کر اور عادل بھائی دیکھیں کہ کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا چوڑ جتنا خوشتہ میرے گھر کا تعلہ توڑ کر چوڑ جتنا خوشتہ میرے گھر کا تعلہ توڑ کر اور دیکھتا بیوی کو تھا اور ساتھ آتی تھی نظر دیکھتا بی بی کو تھا اور ساتھ آتی تھی نظر رکھ دیا جنجلا کہ میں نے اپنا چشمہ توڑ کر رکھ دیا جنجلا کہ میں نے اپنا چشمہ توڑ کر اور کیا کہوں تم سے سلوک اپنے قرائدار کا گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر تو دیکھئے وقت بھی کافی ہو گیا ہے میں ایک چھوٹی سی نظم پھر سے بعد ہی جانتا نظم کا عنوان ہے دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ مسلم جو ہیں وہ چار چار شادیاں کرتے ہیں لیکن میں نے تو دیکھا نہیں ایک دو کے بعد اگر چار کرتے ہیں تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے تو اس پسندر میں نظم کا عنوان ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب اگر جو چار شادی کریں گے تو اس کا کیا حشر ہوگا یہ دیکھیں اس نظم میں نظم کا عنوان ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب کہ چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے اپنی قسمت کی بلندی دیکھ کر نازہ ہوئے یوں جوانوں کی طرح لائے دولن کو ساتھ میں آگئی ہو جیسے سلطانہ کہیں کی ہاتھ میں پہلے ہی دن سارے گھر کا جائزہ اس نے لیا اپنے شوہر کی نظر کا جائزہ اس نے لیا چار کیلے خاص کمرے میں نظر آئیں اسے تین کیلوں پر دپٹے بھی نظر آئے ٹنگے ملہ جی سے اس نے پوچھا یہ دپٹے کس کے ہیں یہ ہے کس کس کی نشانی یہ عطیہ کس کے ہیں ملہ جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب اے میری پیاری دولن اے آفتاب و مہتاب بیگماتِ سابقہ جو جہاں سے اٹ گئی یہ دپٹے ہیں انہی کی یادگاہرے دلنشیں جب تمہیں دنیا سے اٹ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں جب تمہیں دنیا سے اٹ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں بولی بیگم موت کے پنجے میں شہر آئے گا اب دپٹے کا نئی ٹوپی کا نمبر آئے گا اب دپٹے کا نئی ٹوپی کا نمبر آئے گا ایک چھوٹی سی نظم اور اس کا عنوان ہے پھٹا نیکر دیکھیں ہمارے سماج میں جو دھن دولت کا بٹوارہ ہوا ہے وہ برابر نہیں ہے کسی پہ بہت کچھ ہے کسی پہ کچھ بھی نہیں ہے نظم اسی پس منظر میں ہے نظم کا عنوان ہے پھٹا نیکر شہر میں آیا کہیں سے ایک بیچارہ غریب جس کے ننگے تن کو تھی ایک پھٹی نیکر نصیب دیکھتا کیا ہے ہمارت ایک کھڑی ہے شاندار لکھا ہے عبداللہ بیلڈنگ جس پہ یارو پوروکار جب بڑھا آگے تو پھر عبداللہ ہوتل آ گیا جس کی رونک دیکھے کچھ دیر کو چکر آ گیا چلتے چلتے رہا میں عبداللہ فارم آ گیا جس کے پھیلاو کو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا اور جب بڑھا آ گیا عبداللہ کالاؤنی ملی بس یہاں سے جیسے اس کی کھوپڑی پھر گئی ایسا کھسی آیا وہ یک طرف آتائیں دیکھ کر جیسے جن جائے کوئی اپنی خطائیں دیکھ کر اپنے نیکر کو اتارا اس نے چلتے روڈ پر اور بولا آسمہ کی سمت نیکر پھیک کر یا خدا کرتا ہوں اس کچھے پہ لے میں آگ تھو دے دے عبداللہ کو یہ میرا پھٹا نیکر بھی تھو چند شیر اور دیکھیں کہ ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے خال سب کھیچنے والے ہیں خدا خیر کرے اور میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں ان کے بھی ہونٹوں پہ تالے ہیں خدا خیر کرے ان کے بھی ہونٹوں پہ تالے ہیں خدا خیر کرے اور کوچہ یار کا تیہ ہوگا سفر اب کیسے کوچہ یار کا تیہ ہوگا اب سفر کیسے پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں خدا خیر کرے اور شیر دیکھیں کہ کیا تاجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں کیا تاجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں صاحب کچھ ہم نے بھی پالے ہیں خدا خیر کرے صاحب کچھ ہم نے بھی پالے ہیں خدا خیر کرے اور ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی اب اندھیریں نہ اجالے ہیں اب اندھیریں نہ اجالے ہیں خدا خیر کرے اور تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یاروں من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یارو من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے اور ہر ورق پر ہے چھپی غیر محضب تصویر کتنے بےہودہ رسالے ہیں کتنے بےہودہ رسالے ہیں خدا خیر کرے اور پاپلر ہاتھ میں کٹا ہے تو بستے میں ہے بم بچے بھی کتنے جیالے ہیں خدا خیر کرے ایک چھوٹی تی نظم پھر اجازت اس نظم کا عنوان ہے اچھا اچھا چلیے چل میں میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ ذرا تھکھ چکے ہیں تو بارہل میں حاضر کرتا ہوں چند خطات یہ مختلف کرداروں کے حوالے تھے چار چار مترے حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیے کہ میں ہوں جس حال میں اے میرے سنم رہنے دے چاکو مدے میرے ہاتھوں میں قلم رہنے دے میں تو شاعر ہوں میرا دل ہے بہت ہی نازک میں پٹا کر ہی سے مر جاؤں گا بم رہنے دے میں پٹا کر ہی سے مر جاؤں گا بم رہنے دے اور دیکھیں کہ ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں آج کل حسنے حسانے کی دوا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں حساس کر مزاج خوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں خوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں اور دیکھیں کہ نہ تو کچھ گانے بجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام خجلی کا برا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی خجانے میں مزہ آتا ہے مستقل پھر بھی خجانے میں مزہ آتا ہے اور یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے فن پر کہ میں جیب کاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور یہ دیکھیں کہ سچ ہے کہ آدمی کی عزت خدا کے ہاتھ پشتائے میرے گھر میں ذرا سا بڑا کے ہاتھ چار ایٹھیں ان کے کاندے پہ اکساد گر پڑی انگڑھائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ چار ایٹھیں ان کے کاندے پہ اکساد گر پڑی انگڑھائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ اور دیکھیں کہ جال سے بچ کے نہ جنجال میں پکڑا جاؤں ماضی جاتا ہے اگر حال میں پکڑا جاؤں دپ چکی میرے گھٹالوں کی پرانی فائل یہ نہ ہو آپ کے نئے سال میں پکڑا جاؤں یہ نہ ہو آپ کے نئے سال میں پکڑا جاؤں اور خود بتاتا ہوں ذرا میری ڈھٹائی دیکھئے میری قسمت دیکھئے میری رسائی دیکھئے میری عزت کا سبب ہے صرف رشوت کی رقم آئیے اور میری عزت کی کمائی دیکھئے آئیے اور میری عزت کی کمائی دیکھئے اور دیکھیں کہ کیسا حیرتناک تکنی کی زمانہ آگیا یوں لگا جیسے کہ قطرے میں سمندر بھڑ دیا اور میری ساسوں ماوی ہیں کیسی غضب کی سائنٹس روز پھٹنے والا بم میرے حوالے کر دیا کہ کیسا حیرتناک تکنی کی زمانہ آگیا یوں لگا جیسے کہ قطرے میں سمندر بھڑ دیا اور میری ساسوں ماوی ہیں کیسی غضب کی سائنٹس روز پھٹنے والا بم میرے حوالے کر دیا اور دیکھیں کہ رکھ پر کریم آکھ میں کاجل بدن گلدان وہ میرے بس کی ہے نہ تمہارے ہی بس کی ہے سترہ برس کی بیٹی تھی جس ماہ کی پچھلے سال اس ماہ کی عمر آج بھی سولہ برس کی ہے اس ماہ کی عمر آج بھی سولہ برس کی ہے اور دیکھیں کہ غمی ملتا ہے مقدر جو خفا ہوتا ہے دل ہے بیتاب بہت دیکھئے کیا ہوتا ہے اٹھ گئی ڈولی میری باروی محبوبہ کی وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور دیکھیں پھر اجازت کے سالے کی بس ایک دھونج جھکا دیتی ہے سر کو تو ہوتلے میں کتنا یہ جان گئے ہم چلتا نہیں خود اپنی بیوی پہ تیرا زور اے مرد مجاہی تجھے پہچان گئے اے مرد مجاہی تجھے پہچان گئے ہم اور چھے مہینے ہی میں یہ حل کیا بیوی نے سالور بات تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں اور یہ دیکھیں چار مجھے ہیں کہ اس کی ہر بات میرے بوتے سے باہر نکلی میری سوغات بھی میرے لیے ٹھوکر نکلی روڈ ڈنڈے لیے ہتھوں میں کھڑی رہتی ہے جس کو میں بیوی سمجھتا تھا وہ شوہر نکلی جس کو میں بیوی سمجھتا تھا وہ شوہر نکلی اور وقتِ نکاح ہم بھی تھے دولہ بنے ہوئے بلوایا عورتوں نے سلامی کے واسطے ہم رخصتی کے وقت یہی کہہ کے چل پڑے لائی حیات آئے قضا لے چلے چلے اور بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی بس ایک بار ان آکوں میں سرمہ ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی دیکھئے ایک نظم اس کا عنوان ہے زلزلہ بھوکم تو دیکھئے ایک جگہ یہ شہر میں زلزلے آتے تھے تو انہوں نے ایک گھر والوں نے تیہ کیا کہ اپنے بچوں کو ہماموں کے گھر بھیجنے لیکن پھر کیا ہوا ہے نظم سے دیکھیں نظم کا عنوان ہے زلزلہ کہ زلزلہ آتا تھا آئے دن کسی ایک شہر میں جوش کچھ بڑھتا ہی جاتا تھا خدای قہر میں زلزلہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا شہر والوں کا بلاخر حوصلہ جاتا رہا ایک گھر کے سر پرستوں نے کیا ملجل کے تیہ جانے کب ہو جائے کیا یہ زندگی خطرے میں ہے لازمی ہے اس وضا میں ہم سب اتنا ہی کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماموں کے گھر پر بھیج لیں کم سے کم ان کم سینوں پر تو وبال آنے نہ پائے اپنا جو بھی حچروں ان پر زوال آنے نہ پائے الغرض بچوں کو ماموں کے یہاں پہنچا دیا تھا جہاں امکان حفاظت کا وہاں پہنچا دیا گھر کی ہر ایک شہتی بچوں کی شرارت کا شکار آ گیا دو چار دن کے بعد ہی ماموں کا تار بچوں کو واپس بلا کر مجھ پہ یہ کرپا کریں ان کے بدلے میرے گھر میں زلدلوں کو بھیج دیں مجھ پہنچا دیا